دوستو اینی ٹن ایوری ٹن ویٹ آر ایم کے چینل میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آسانی سے آپ پیتل کے برتنوں میں کلائی کر سکتے ہیں تو میں نے اس کے لیے ایک پیتل کی کڑھائی لیے اس کو صاف کر کے دھو لیا ہے اور سب سے پہلے اسے گیس پر رکھا ہے گرم ہونے کے لیے ہمیں اچھے سے گرم کرنی ہے کلائی کرنے سے پہلے جیسا آپ سب کو پتائی ہے کہ پیتل کے برتنوں کو کلائی کے استعمال میں نہیں لاتے ہیں اس سے ہمارے سواست کے لیے ہانی کا رکھ ہوتا ہے اور کلائی کرنے سے اس کی گرمتہ بہت زیادہ بڑھے آتی ہے اور اس میں جس آسدی یا کہیں آپ آئیورویڈک کا جو مٹیریل یوز کیا جاتا ہے آئیورویڈک مٹیریل رہتا ہے اس سے اس کی گرمتہ بڑھے آتی ہے اور ہماری ستیہت کے لیے بھی اچھا رہتا ہے اس میں کھانا بنا کے کھانا تو چلیے اب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کی کلائی کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا مٹیریل کا استعمال کرنا پڑے گا تو اس کے لیے ہمیں آیا جو مٹیریل اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں ایک تو ہوتا ہے نوسادر یہ ایک طرح ہے کہ ایورویڈک آپ اس کو دوار کریں یا ایورویڈک مٹیریل جو ہماری سیحت کے لیے کافی اچھا ہوتا ہے جبکہ اس کو کڑائی کو گرم کرتے ہیں اس کا بھی جو دھوار نکلتا ہے وہ بھی ہماری سیحت کے لیے کافی اچھا ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ ہم نے کوٹن لیے یا روئی لیا ہوا ہے یہ ایسی روئی ہوتی ہے جس میں آگ نہیں پکڑتا ہے اگر ہم نورمل روئی کا استعمال کریں گے اس میں کلائی کرنے کے لیے اس سے آگ پکڑ لے گا تیسری چیزیں آپ یہ پینسل دیکھ رہے ہیں یہ رانگے کی پینسل ہے اس سے ہم چیک کریں گے اس کو کڑائی میں لگا کے کڑائی کی کتنی گرم ہوئی یا نہیں ہوئی ہے کڑائی گرم ہوئی ہوگی تو یقیناً یہ پینسل جو ہے نا پگلنے لگ جائے گی یا اس کا جہاں بھی ہم ڈاٹ وگڑا لگائیں گے چھوائیں گے وہاں پہ رانگا جو نا پگل کے پہنے لگ جائے گا وہ ہمارا انڈیگیٹر ہوگا کہ ہماری کڑائی گرم ہو گئی ہے اور جب ایسا ہو فیل ہو کڑائی گرم ہو گئی ہے گیس بند کریں گے اور پھر اس میں نوسادر کا پاودر ڈالیں گے تھوڑا سا اور اسے اس روئی کے سارے پوری کڑائی میں اچھے سے فیلا دیں گے اس کے بعد دیکھیں گے کڑائی کیسے بیدرین چمکتی ہے تو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کیسے کرنا ہے اور کڑائی کیسے ہماری چمکتی ہے یہ کڑائی کرنے کے بعد تو اس پورے ویڈیو کو جوڑ دیکھیں اور ان تک ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں دیکھیں میں نے اس میں تھوڑی رانگے کی پینسل لگا کے دیکھا ہے تو ابھی کڑائی اتنی گرم نہیں ہے کہ وہ بہنے لگے پگل تو گیا چپک بھی گیا اس میں پینسل سے نکل کر لیکن بہنے کا ہے تو ابھی تھوڑا اور گرم کرتے ہیں چلیے دوستو کڑائی کافی آدھا گرم ہو چکی ہے تو اس میں رانگے کی پینسل لگا کے دیکھتے ہیں کہ وہ پگلتا ہے کی نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں رانگہ کیسے پگلا بھی ہے اور بہے بھی رہا ہے ساتھ میں دیکھئے میں آپ کو پاس لے آکر دکھتا ہوں کہ کیسے یہ دیکھئے رانگہ پگلا بھی اور ساتھ میں بہا بھی ہے تو اب کڑائی ہماری لگ بک گرم ہو گئی ہے ہم گیس کو بند کر دیں گے اب تھوڑا سا اس میں جو رانگے کی پینسل ہے اس کو ہم چلا دیں گے پورے میں آپ دیکھ رہے ہیں کیسے رانگہ گلنے لگ گیا ہے اب جلدی سے اس میں ترنت ہی نوشادر ڈالیں گے ہم لوشادر کو پورے میں ہم چلا دیں گے پورے میں ہمیں چالوں مال سے لائیں گے را کو کھرد كیکم دیکھیں کیسے وائٹ وائٹ پورا ہوتے ہیں ہم چلائے پورے میں پوری کے پورے میں 0.4 چمک جائے گی والے bon پ Geschme دیکھیں دیکھیں با رہا ہوں گے آپ کے کتنے اچھے سے کلائی ہو رہی ہے اور یہ کلائی کرنے کے ترند بعد اس کو آپ جو ہے نا پانی سے ہمیں پھر اس کو دھو لینا ہے جس سے کلائی اس میں ٹکے رہے ہماری دیکھئے کس طرح سرائی پوری کی پوری ہمارے چمچم آگئے اب چلیے جلدی سے اس کو دھنڈے پانی سے ہم لوگ دھو لیتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری کڑائی کس طرح تر چمک کے بلکل نئی کے جیسی ہو گئے کتنی یہ خوبصورت دیکھ رہی ہے آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے پوری کلائی بڑیاں سے ہو گئی ہے ہیشل فری تھا سب کچھ کوئی ہمیں اسے کرنے میں ٹینشن ہوئی ہے بہت آرام آرام سے ہوگی بس ایک بات کا بہت دھیان رکھیں جب آپ یہ کر رہے ہیں اپنے ہاتھ پاس بچوں کو نہ رہنے دیں اور اس کو پکڑتے کرتے سامنے بہت دھیان پروک کریں ہاتھ پاؤں آپ کے جلد بھی سکتے ہوگی کلائی بہت گرم ہو جاتی ہے اور جروری اگر آپ کچھ امٹی وغیرہ سے سے نہیں پکڑ پا رہے ہیں تو ایسے گلپس لے لیں جو بارویکیو اگر ہمیں یوز کیے جاتے ہیں جس سے اس کو آپ کو پکڑنے میں دکت نہ ہو اور آپ کے ہاتھ پاؤں نہ جلے اس بات کا بہت دیان رکھیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گا اور آپ اس طرح سے آسانی سے اپنے گھر میں پیتل کے برتنوں کو کلائی کر پائیں گے اور اس کا فائدہ اٹھائیں گے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہی ہیں پرانے وقت میں اپنے دیش میں جاتا پیتل کے برتنوں کا اپیو ہوتا تھا کیونکہ یہ صحیحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں اس میں کھانا پکا کے کھانے سے اس کے بہت بہت سارے فائدے ہیں میں اپنے آگے آنے والے ویڈیوز میں آپ کو پیتل کے برتنوں کی خوبیوں کے بارے میں ضرور بتاؤں گا تو اس لیے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور آکے شیئر کریں جس سے باقی لوگوں کے پاس نہیں جانتا ہی پہنچ سکے آپ سبھی کا پھول بہت ہنے والے